اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں لیچل گرد کے شاندار وہ ڈریسز لے کر آئی ہوں جو آپ دیکھتے ہی خود بھی بنانا پسند کریں کیونکہ کم کپڑے میں بھی تیار ہو جاتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ ان کو سٹیچ کرنا بہت آسان ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا برڈر والا سٹف یا آپ کی شرٹس میں سے کچھ ایسے پیسیز بچ جاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں زائع نہ کریں اور آپ بنانا بھی پسند کرتے ہیں تو اسی طرح سے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی کٹنگ کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کی مدد سے کہ آپ اپنی بچیوں کی شاندار سے شرٹ، ٹاپ اور اتنی پیارے پیارے سے فروک تیار کر لیں وہ بھی کم کپڑے میں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت پیارے پیارے سے وہ ڈزائل میں لیں گے دیکھنے کو جو آپ آسانی سے بنا لیں چاہے وہ پینٹ ٹیکس کی مدد سے بنانے ہو لیسز کی مدد سے کہ بچے ویڈیو پیسیز آپ کے پاس موجود ہیں امبروڈری والے تو ان کو کور کر لیں اور آپ اس طرح کے پاکٹ والے بھی ڈریسز بنائیں جو کم کپڑے میں بھی تیار ہو جاتے ہیں فروک بھی پیارا اور بچینیں بھی خوش اور اگر آپ کو ہلکی پلکی سی امبروڈری کروانیوں تو کروالیں پلینٹ سٹف کی یہی تو فائدہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی بہت پیارے پیارے لگتے ہیں اور آپ اس طرح کے سلیوز بھی بنا سکتے ہیں اور اس سلیوز کا ایک فائدہ اور بھی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کی سیڈ نیٹ فیبریک کا یا سمپل سا ٹائٹ سلیوز بھی لگا لیں کیونکہ اکثر لوگوں کو بچیوں پر اس طرح کے سلیوز نہیں پسند اور کچھ لوگوں کے فیورٹ ہوتے ہیں اس طرح کے سٹائلیش ڈیزائنر ڈریس اگر آپ چاہیں تو بیل باٹم کے ساتھ یا لوس ڈراؤزر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کرتا نوما کمیز اور لوس سلیوز کے ساتھ یہ ڈریس بھی بہت پیارے لگتے ہیں اور آج کل ویسے بھی پاپولر ہیں پاکٹ والی شیرٹس بنانی ہیں آپ نے کرتا نوما یا لیس لگا کر بنانی ہے یا امبروڈری آپ کروا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ویسے یہ زیادہ تر ڈریسز برینڈ کے ہوتے ہیں اور اکثر ان میں ڈیزائننگ امبروڈری والی بہت پیاری مل جاتی ہے اور ریزنیبل پرائز میں بھی لگتے ہیں لوگوں کو لیکن کچھ لوگوں کے پاس پیس موجود ہوتے ہیں یا وہ برینڈ کے پیسیز لے لیتے ہیں جیسا کہ آج کل مارکٹ میں بہت پیارے پیسیز آئے میں ہیں ویٹ کے حساب سے ملتے ہیں اور وہ آسانی سے پیارے پیارے سے ڈریسز بن جاتے ہیں پلین سٹف کی ڈیزائننگ زیادہ پیاری لگتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ سوچ کے پلین سٹف نہیں لیتے کہ پلین جو سٹف ہوتا ہے بچیں اس پر داگ دھپے لگا لیتے ہیں وہ نظر آتے پورے لگتے ہیں جبکہ پلینٹ کپڑے میں یہ سب کچھ نہیں نظر آتے داگ دھپے پلین میں امروڈ کروانا ضروری جاتی ہے کوئی لیس لگانا ضروری بن جاتی ہے یا آپ چاہیں تو اس کی ڈیزائننگ بھی بہت اچھی اچھی سی بنا سکتے ہیں لیکن پلینٹ کپڑے میں صرف آپ پائپن لگا لیں یا ہلکی سی لیس لگا لیں اس سے ڈیزائننگ نمائی ہو جائے گی پلینٹ کپڑے کی چاہے آپ فلیر زیادہ رکھیں کم رکھیں یا ہلکی پلکی سی ہی رکھیں اگر اگر آپ نے اس طرح سی امروڈری والے آپ کے پاس ڈریس ہے یا کوئی کپڑا ہے آپ کو اس کو ڈیزائن اور ڈریس مزید بنانا چاہتی ہیں تو آپ میں خود بھی ان کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو اور ویسے آج کل تو اتنی پیاری پیاری سی ڈیزائننگ بن جاتی ہے خود بھی اگر آپ ٹرائے کریں تو ڈبل پرینٹ کے کپڑے لے لیں جیسے میچنگ کی ہوتے ہیں کنٹراسنگ میں ٹوپیس جو ہوتے ہیں اس سے بھی بہت پیارا ڈیزائنر ڈریس بن جاتا ہے اور برڈر والا سٹرف ہو تو اس سے تو ویسے ہی پیارا بن جاتا ہے چیک فیبریک لائننگ فیبریک کی تو شرٹ اور فرو کو امریلہ کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے سٹیٹ کریں تو ہلکی پھلکی سی گیادرنگ سیدھے کپڑے میں تو اچھی آ جاتی ہے اور جو آڑا ہوتا ہے اس میں نہیں صرف نائف پلیٹس یا باکس پلیٹس ہی ہوتی ہے